بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کے ساتھ اچار کی ایتھینٹک ریسپی نانی امہ کی بتائے ہوئے طریقے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ واقعی انہی کا طریقہ ہے اور انہی سے میں نے سیکھا ہے تو یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور لیکن یہ ہے کہ جب جیسی گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو اس موسم میں آنے والا جو عام ہے وہ اچاری عام نہیں ہوتا بس اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پکل اس کا بنا سکتے ہیں لیکن اس کو زیادہ استعمال یا زیادہ سٹارٹ نہیں کر سکتے لیکن اس ریسپی سے بنایا ہوا پکل آپ کا دو سے تین مہینے جب تک اچاری عام برسات میں جو آتے ہیں جو کہ اگست اور سپٹمبر میں آتے ہیں وہ جب تک اچاری عام نہیں آ جاتے اس وقت تک آپ اس کو بنا کے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی اتھنٹک ریسپی ہے اور اس سے آپ کا بنایا ہوا چار دو تین مہینے تک ارام سے سٹور ہو جائے گا اگر آپ اس کو فریج میں سٹور کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے ویسے یہ باہر بھی خراب نہیں ہوگا لیکن آپ اس کو کوشش کریں کہ فریج میں ہی رکھیں اور اس کے ویسے اس کا موسم جو اصل اچاری عام کا موسم ہے وہ اگست سپٹمبر میں ہی آتا ہے اس وقت آنے والے اچار جو انسٹینٹ بن رہے ہیں وہ اچار انسٹینٹ بن تو جاتے ہیں لیکن وہ آٹھ دن بعد ان میں فنگس آ جاتی ہے اور وہ خراب ہو جاتے ہیں تو چلیں اب آتھنٹیک ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک کلو عام لیا اس کو باری باری کاٹ لیا اور ساتھ ہی میں نے دو سے تین جو گھٹیاں تھی لسن کی ان کو اچھی طرح چھیل کے دو سے تین ایسے اس کے ٹکرے سلائسز کر لی ہیں تو یہ میں اس کے اندر مکس کر لوں گی جیسے اس کے اندر میں مکس کروں گی تو میں نے ہاف چھوٹا کب جو ہے وہ نمک کا لیا ہے وہ اس کے اندر ڈال دوں گی چمچ میں نے حلدی لی ہے وہ بھی اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی نمک اور حلدی کے ساتھ اچار اچھی طرح مکس کریں اس وقت جو میں نے نمک ڈالا ہے میں نے وہ اتنا ہی استعمال کرنا ہے اگلے سٹیپ میں میں نمک بلکل استعمال نہیں کروں گی تو یہ جو میں نے نمک اور حلدی لگائے ہوئے عام اور لسن تھے ان کو میں نے کسی جار میں یا کسی بند ڈھکن والی ائر ٹائٹ بوٹر میں یا کسی بھی برطن میں ڈال کے ٹیفن میں ڈال کے اس کو ایک دن کے لئے رکھ دیں میں نے اس کو ایک دن کے لئے رکھ دیا ہے یہ اب دوسرا دن سٹارٹ ہو چکا ہے تو اس میں میں سب سے پہلے اس مثالوں کی تیاری کر لوں گی جس میں میں نے ہاف ہاف ٹی سپون جو ہے کلونجی اور میتھی دانہ لیا ہے اور ایک چمچ میں نے اس میں سونف اور آدھی چمچ ہی زیرہ لیا ہے بس اتنے مثالیں اس میں ڈال کے روست کروں گی پہلے اور ان کو جیسے یہ تھوڑے تھوڑے روست ہونا شروع ہو جائیں گے تو چلہا بند کر کے میں اس میں آدھی چمچ رائی دانہ رائی ڈال دوں گی اس کے اندر رائی جو ہے وہ سرسو کہلے رائی کہلیں وہ اس میں ڈال کے فلیم کو بالکل آف کر دیں اور پھر اس کو بھون لیں اچھی طرح اس کے بعد میں ایک پین میں تقریباً ڈیر کپ آئل اس کو اچھی طرح گرم کر لوں گی تاکہ اس کی سمیل جو ہے وہ اس میں سے ریموو ہو جائے یہ دیکھیں اگلے دن میں نے چوبیس گھنٹے جب رکھا ہے اچار کو تو اس کے اندر سے اچھی طرح پانی جو ہے وہ نکل چکا ہے تو اب میں اس کو کسی چلنی سے چھان لوں گی کسی برتن میں اس کو اچھی طرح چھان لوں گی تاکہ اس کا سارا پانی ریموو ہو جائے اور ہمارا اچار زیادہ دیر تک سٹور ہو سکے تو یہ سارا پانی میں نے کسی برتن میں سیپریٹ باول میں میں نے اچار جو تھا خبرائے اچار وہ اس کے اندر ڈال دیا اب اس میں سپائسیز ایڈ کروں گی وہ میں نے جو مسالہ تھا روست گیا تھا اس کو میں نے تھوڑا سا دردرہ سا کوٹ لیا ہے آپ اس میں سارا ہی مسالہ ڈال دیں چاہے میں نے آدھا ڈالا تھا آدھا میں نے بعد میں ایڈ کر دیا تھا لیکن آپ سارا ہی ڈال دیں اور ایک چمچ ہی میں نے اس کے اندر کوٹی ہوئی سرک میٹرالی ہے بس اس میں نمک ایڈ نہیں کیا کیونکہ اس میں اوریڈی نمک تھا کیونکہ اس میں جو میں نے اس میں پانی نکالنے کے لیے جو آدھا کا نمک ڈالا تھا اس میں کافی اتنی کونٹیٹی ہے کہ اس کے اندر بلکل مناسب ہے تو اب میں اس کو کسی بھی جار میں ایر ٹائٹ ڈھکن والے بوٹل میں اس کو اچھی طرح ڈال دوں گی اور اس میں جیسی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اس کے اندر میں ساتھ ہی میں نے جو تھنڈا کیا ہوا آئل تھا سرسوں کا آئل کو اچھی طرح تھنڈا کر لیا ہے اس کو اب اس کے اوپر سے ڈال دوں گی اس طرح لیجئے میرا اچار بہت ہی مزیدار اچار بلکل ریڈی اب یہ کھانے کے لیے بلکل تیار ہے لیکن یہ دو دن بعد اس کے جو لسن کے چنگز ہیں اس میں بھی لیمو کی کھٹاس اور بہت اچھا سا ذائقہ آ جائے گا تو یہ لیں میری ڈریسی بھی بلکل تیار ہے اگر آپ کو پسند آئی تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ